محترم ناظرین اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرقیوں پر ووٹوں کی گنتی کے تمام تر تیاریاں مکمل ووٹوں کی گنتی کے مرکز سی ایم سی کالیج پر وسیب بندوبست دفعہ ایک سو چموالیس نافذ زلا کلیکٹر پولیس کمیشنر انتخابی مبصر کی کڑی نصر کون بنے گا زلا ایم پی چند گھنٹوں بعدوں کا فیصلہ لکنے کانون ساز کونسیل کے قویتا کی عدالتی تہیویل میں پھر ایک مرتبہ ایک ماں کی توسی تین جولائی تک قویتا کے جڈیشل ریمان میں توسی کے احکامات جاری عوام کے لیے راحت مانسون تلنگانہ میں داخل اگلے تین دنوں تک بارش کی پیش خیاسی محکمہ موسمیان اب خبریں تفصیل سے ووٹو کی گنتی کے تمام تر تیاریاں وہ انتظامات مکمل زلا کلیکٹر سی پی کلمش پر وہ انتخابی مبصر کی نگرانی ووٹو کی گنتی کے مرکز پر وسیب بندبس وہ دفعہ 146 نافس انتخابی نتائش کو لے کر عوام تجسس کون مارے گا باسی گزشتہ ماہ کی تیرہ تاریخ کو نظم آباد پارلیمنٹ کے انتخابات مکمل ہوئے تو سات اسمبلی حلقوں میں 12,26,133 ووٹ ڈالے گئے گنتی کا عمل اس ماہ کی چار تاریخ کو صبح آنٹھ بجے سے شروع ہوگا ڈیچپلی سی ایم سی کالیج میں ووٹو کی گنتی کے وقت زلا کلیکٹر راجب گاندی حنمنتو اور سی پی کلمشور نے انتظامات کا دورہ کیا کانٹنگ سینٹر کے آہاتے میں صرف پاس رکھنے والوں کو ہی داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے سخت حفاظتی اقتماد کیے گئے دفعہ 145 کلومیٹر تک نافس کی گئے اور گنتی میں کسی خصم کی گلتی سے بچنے کے لیے تمام اقتماد کیے گئے لیکن منگل کے صبح پانچ بجے گنتی کے اہلکار عملے کے رینڈم آئیزیشن کا عمل مکمل کر لیں گے جبکہ ایجنٹوں کو صبح 6 بجے گنتی مرکز پہنچنا ہوگا گنتی صبح 8 بجے سے شروع ہوگی اس پسپنظر میں اہم جماعتوں کی امیدوار شدید دباؤ میں ہیں پولنگ کے انداز کو دیکھ کر سب نے محسوس کیا گئے بی جے پی اور کاغرس پارٹی کے درمیان سخت مخابلہ ہیں ان دونوں جماعتوں کی رائے ہیں کہ گزشتہ روز ہونے والی سیاسی تحریکیں ان کے حق میں ہوگئے جہاں منگل کو سے پہر تین بجے تک امیدواروں کی خسمت کا پتہ چل جائیں گا وہیں متعلقہ پارٹیوں کے لیڈران اور کارکنان جیت اور ہار کے بارے میں سنجیدگی سے بحث کر رہے ہیں وہیں کانگریس خیادت کو یقین ہے کہ جیت ان کی ہوگی اسی طرح بی جے پی کو یقین ہے کہ وہ اندور میں ایک بار پھر بھگوہ پٹشم بلند کریں گے اگر عوامی ردیعمل پر نظر ڈالی جائے تو ارون دھرم پوری کے ایک بار پھر ایم پی بننے کے امکانات ہیں ملی پھر ایم پھر ایم پھر ایم پھر ایم پھر ایم پھر ایم پی بننے کے موسیقی 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 پارلیمان انتخابات کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر انتخابی مبصر لس ویجر اور للیت کمار کی موجود کی ہیں اور ریٹرنگ آفیسر زلاکلیکٹر راجب گاندی حنمنٹو کی خیادت میں ووٹو کی گنتی کے لیے دوسرا بے ترتیبی عمل مکمل اور مایکرو مبسرین کے لیے ووٹو کی گنتی سے متعلق تربیتی کلاسز کا بھی انعقاد گنتی کے عملے نے پیر کو پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر ووٹو کی گنتی کے لیے دوسرے بے ترتیب عمل کو مکمل کیا انتخابی مبسرین ایلیس ویجر اور للیت کمار کی موجود کی میں ریٹرنگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجب گاندی حنمنتو کے خیادت میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرک آفیس کے انائیسی ہال میں الیکشن کمیشن کی خوائد کی پیروی کرتے ہوئے رینڈم آجیسیشن کا عمل مکمل طور پر شفاف طریقے سے انچان دیا گیا کامپلیکس نظم آباد پارلیمانی حلقے کے تہہ سات اسمبلی حلقوں میں ڈالے گئے ووٹو کے ساتھ پوسٹل بیلٹس کی گنتی چار جون کو سی ایم سی کالیش ڈیچپلی میں ہوگی اس حد تک دوسرے رینڈم آجیسیشن کے ذریعے متعلقہ حلقوں کے ووٹو کی گنتی کے لیے کاؤنٹنگ عملے کو حتمی شکل دے دی گئی بغیر کسی شک و شبے کے پورے عمل کو سکرین کے ذریعے دکھایا گیا رینڈم آجیسیشن کے ذریعے حتمی فہرست متعلقہ حلقوں کے ریٹننگ آفسران کے حوالے کر دی گئے انٹیگریٹڈ ڈسٹرک آفیس کامپلیکس کے کانفرنس ہال میں گنتی کے فرائز میں حصہ لینے والے مایکرو مبسرین کے لیے ووٹو کی گنتی سے متعلق تربیتی کلاسس کا بھی انعقاد کیا گیا گنتی کے دوران انجام دیے جانے والے فرائز اور ان پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے مکمل آگاہی دی گئی کلیکٹر نے کہا کہ نظم آباد اربن، نظم آباد رورل، کورٹلا اور جگتیال خانونساز حلقوں کے ووٹو کی گنتی کے لیے عملے کو تفویز کیا جائیں گا واضح کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق ای وی ایم ووٹو کی گنتی کے لیے چار سو اٹھالیس افراد اور پوسٹل بیلٹ ووٹو کی گنتی کے لیے ستر افراد سمیت پانسو اٹھاون کاؤنٹنگ عملہ تینات کیا گیا پچیس فیصد اضافی عملے کو ریزرو میں رکھا گیا تاکہ وہ ووٹو کی گنتی کر سکے کلیکٹر نے بتایا کہ ان میں سے ایک سو اسی کاؤنٹنگ سپروائزر ایک سو نووت کاؤنٹنگ اسسٹنٹ اور ایک سو اٹھالیسی مایکرو آبزور رہے اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر کیرن کمار اینائیسی آفیسر روی کمار اور دیگر اہدہ داروں نے رینڈم آزیشن عمل میں حصہ لیا بی آر ایس رکھنے خانون ساس کونسل کے قویتہ کی عدالتی تحویل میں ایک مرتبہ پھر ایک مہا کی توسیل تین جولائی تک قویتہ کے جڈیشن ریمان میں توسیل کے احکامات بی آر ایس رکھنے خانون ساس کونسل قویتہ کی عدالتی تحویل میں پھر ایک مرتبہ توسیل کی گئی ہے دہلی کے راؤس ایوینیو کورٹ نے تین جولائی تک قویتہ کے جڈیشن ریمان میں توسیل کے احکامات جاری گئے عدالتی تحویل کا وقت ختم ہونے کے پیش نظر پیر کو قویتہ کو حاضر عدالت کیا گیا تھا جس پر عدالت نے تازہ طور پر ان کی عدالتی تحویل میں توسیل کے احکامات جاری گئے دہلی شراب سکیم معاملے میں انفورسمنٹ ڈائرکٹوریٹ نے قویتہ کے رول سے متعلق سپلیمنٹری چارشیٹ داخل کی ہے تازہ احکامات کے مطابق وہ ایک مہینے تک جیل میں رہیں گی دوسری جانب اس معاملے میں سی بی آئی کیس سے متعلق قویتہ کی عدالتی تحویل پر دو پہر دو بجے سمات ہوگی انہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضر عدالت کیا جائے گا تلنگانہ یوم تاسیز تخریب کا بی آر ایس پارٹی دفتر میں انخواد تلنگانہ کئی جد جہز سے حاصل کیا گیا اور کانگرس حکومت تلنگانہ کی تاریخ کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کر رہے باجرے ڈی گوردھن وہ سابقہ ایمیلی بیگالیا گنش کپتا کی شرکت وہ خطاب تلنگانہ ریاست کے یوم تاسیز کی اختتامی تخریب کا انخواد بی آر ایس پارٹی کے زیر احتمام شاندار تاریخے سے کیا گیا جس میں سابق ایمیلی بیگالیا گنش کپتا اور باجرے ڈی گوردھن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نظم عباد ظلے بھی بی آر ایس پارٹی دفتر میں پیر کو منقضہ تخریب میں خوامی سکیم کا آقاس کیا بعد ازا تلنگانہ پروفیسر جیش انکر نے پھول مالائے چڑھائے اور گلابی پرچم لے رہا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے چیف نسٹر ریونت ریڈی پر ریاست تلنگانہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ کی تاریخ کے نشانات کو مٹانے کے لیے شاہی مہر لگا رہے کہا کہ کاکتیا کمان اور چار منار کو ہٹانا تلنگانہ کے عوام کی توہین ہے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ بی آر ایس بھاری اکثریت سے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے اس موقع پر سٹی میر ڈینیتو کی رن سٹی صدر سرپا راجو نوڑا سابیخ چیرمن پرباکر رڈی درپلی زیٹ پی ٹی سی باج رڈی جگن سوجی سنگ تھاکون ستی پرکاش نوید اقبال دگر بھی موجود تھے ڈینیتو کی روز موسیقی 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 حاصل کرتے ہوئے سہتمند سماش کی تعمیر سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے حال ہی میں چیف نیسٹر روینٹ ریڈی نے سہتامہ کی فکر کرتے ہوئے گھٹکے پر امتنہ آیت کر دیا ہے اور اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیا ہے نظم و بات گھٹکے کی تیاری کا مرکز بن گیا ہے گھٹکے پر امتنہ آیت کیے جانے کے ساتھ ہی کئی اناثر سرگرم ہو چکے اور گھٹکا تیار اور باسار میں فرخت کرنے کی منصوبہ بندی کی جارے ہیں جس کے خلاف سخت کاروائی کی ضرورت ہے گھٹکا تیار اور فرخت کرنے والے تاجرین کے خلاف پیڈی ایکٹ درش کرتے ہوئے مثال خائم کرنا پولیس کی زمیداری ہے سابق میں دیکھا گیا کہ ملی بھگت کرتے ہوئے ممنوع گھٹکا زردہ تیار اور فرخت کیا جارہا تھا جس سے سینکڑوں نوجوان گھٹکے کے کینسر میں مبتلا ہو چکے ہیں کانگریس حکومت گھٹکا زردہ پر امتنا آئیت کرنے پر چیف نسٹر ریونٹ ریڈی کے اس اقدام کی عوام میں ستائش کی جارے لیکن گھٹکا تیار اور فرخت کرنے والے اناصر کے خلاف سخت کاروائی کی زمیداری حکومت پر آئیت ہو دی ہے اگر گھٹکا اور زردہ تیار اور فرخت کرنے والے تاجرین کو سیاسی سرپرستی حاصل رہیں گی تو گھٹکے پر امتنا آئیت کرنے کا فیصلہ بے معنی ثابت ہوگا اور گھٹکے کے کینسر میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہیں گا گھٹکا اور زردے پر امتنا آئیت کرنے کے بعد حکومت پولیس کی یہ اولین سمیداری ہے کہ زہر آلود گھٹکا اور زردے کا سماج سے خاتمہ کر دیں گھٹکا زردہ تیار اور فرخت کرنے والے اناصر کو بے نخاب کرتے ہوئے جیل کی سزا آئیت کرتے ہوئے مثال خائم کی جائے عوام کے لیے راحت کی خبر مونسون تلنگانہ میں داخل محکومہ موسمیات کے اہدداروں کے مطابع اس مرتبہ معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان عوام کے لیے راحت کی خبر تلنگانہ میں مونسون داخل ہو گیا ناغر کرنل گدوال نل گنڈا میں مونسون داخل ہو گیا اور وہ ریاست بھر میں پیشرف کر رہا عام طور پر جون کے دوسرے ہفتے میں تلنگانہ میں مونسون داخل ہوتا ہے لیکن جاریہ سال ایک ہفتے خبر ہی مونسون ریاست میں داخل ہو گیا محکومہ موسمیات کے اہدداروں کے مطابع اس مرتبہ معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے اسی دوران پیر سے بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے اور منگل سے تین دنوں تک ریاست کے جنوبی اسلام میں بارش کا امکان ظاہر کیا کیا ہے تلنگانہ میں پرانے طریقے پر ہی جاری ہوگی نتیجے کے طور پر گاڑی چلانے والوں کو پرانے طریقے سے ہی لرنرز لائسنس کے لیے سلیٹ بک کرانا پڑے گا اور متعلقہ آٹی اے آفس میں تحریری امتحان میں حاصر ہونا پڑے گا اس کے بعد مستقل لائسنس صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی مخررہ وقت میں ڈرائیونگ ٹسٹ پاس کر لیں مرکزی حکومت کے نئے خواہد کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آٹی اے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آٹی اے کے ریجسٹرٹ پرائیوٹ ڈرائیونگ سکول میں ہی ٹسٹ کروا سکتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کو لرننگ سیٹیفیکٹ جاری کرتے ہیں لرننگ سیٹیفیکٹ کے بنیاد پر آٹی اے آفس میں مستقل لائسنس کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آٹی اے کے مسلمہ ڈرائیونگ سکول میں گاڑی چلانا سیکھی ہے صرف انہیں ہی ٹسٹ کے لیے آفس میں حاصر ہونا ہوگا نئے خواہد کے مطابق آلود کی کم کرنے کے لیے نو لاکھ پرانی سرکاری کاریوں کو مرحلے وار ختم کیا جائیں گا تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں پر ہزار سے دو ہزار تک جرمانہ آیت کیا جائیں گا اگر نابال خفرات گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو پچیس ہزار روپیے جرمانہ آیت کیا جائیں گا اور گاڑی کے مالک کا ڈرائیونگ ریجسٹریشن کارٹ منسوخ کر دیا جائیں گا پکڑے گئے نابالخ کو پچیس سال کی عمرت تک ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا جائیں گا رنجل منڈل میں کئی سرکاری سکولوں کا منڈل سپیشل آفسر واجد حسین نے کیا دور اور متعلقہ سکولوں میں جاری ترخیاتی کاموں کا کیا معینہ سکولوں کے دوبارہ آقاس سے خبل کاموں کو مکمل کرنے عہدداران کو حکم منڈل سپیشل آفسر واجد حسین ایم پی ڈی او سری نواز ایم ای او گنش راؤنے ساٹا پور نیلا پیپر پل کندہ کرتی بورگام تار بلولی گاؤں کے سرکاری سکولوں میں اماداش سکول کامیٹیوں کے زیر احتمام جاری ترخیاتی کاموں کا معینہ گیا رنجل منڈل میں سپیشل آفسر واجد حسین نے متعلقہ حکام کو مشورہ دیا کہ وہ سکولوں کے دوبارہ آقاس سے پہلے تمام کام کو مکمل کر لیں انہوں نے کہا کہ سکول کے پرنسپل طلبہ کی نگرانی کرے تاکہ انہیں کسی خصم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے بعد میں ایم پی ڈی او سری نواز نے پنچائد راج اے ای وینہ کمار کو ہدایت دی کہ وہ تمام سکولوں میں طلبہ کے لیے بیت الخلہ ریمپ اور معمولی مرمت کو یقینی بنائے اور یہ بھی کہا کہ سکولوں کے پرنسپل اس بات پر توجہ دے کہ کام کالیٹی کے میار کے مطابق کیا جائے اس موقع پر سرکار سکول پرنسپل اساتحزہ روی گنگا دھر اشوک سنیل دیگر بھی موجود تھے کو continents پرنسپل 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 یہ چی menyamyardہ موسیقی موسیقی ووٹوں کی گنتی کے تمام تر تیاریاں مکمل ووٹوں کی گنتی کے مرکز سی ایم سی کالیج پر وسیق بندوبست دفعہ ایک سو چموالیس نافیز زلہ کلیکٹر پولیس کمیشنر انتخابی مبصر کی کڑی نصر کون بنے گا زلہ ایم پی چند گھنٹوں بعدوں کا فیصلہ لکنے کانون ساز کونسیل کے کویتا کی عدالتی تہویل میں پھر ایک مرتبہ ایک ماں کی توسی تین جولائی تک کویتا کے جڈیشل ریمانڈ میں توسی کے احکامات جاری عوام کے لیے راحت مانسون تلنگانہ میں داخل اگلے تین دنوں تک بارش کی پیش خیاسی محکمہ موسمیات تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پروازتی بھی عبد اجازت اللہ حافظ